ناظرین آپ کو تازت نین اور آہم خبر سے آگا کرتے ہیں 90 فیصد پاکستانی ملکی سمت سے مطمئن ہیں آئپسوس کے جانب سے کرائے گے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس سروے کے مطابق صرف 10 فیصد پاکستانی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملک درود سمت میں جا رہا ہے اور معاشی مسائل ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن ہیں سروے کے نتائج ملک کے حراب حالات کی اکاسی کرتے ہیں لیکن معیشت کو انتہائی کمزور سمجھنے والے افراد کی تعداد کم ہو کر 60 فیصد رہ گئی ہے سروے کے مطابق مہنگائی بیروزگاری اور گربت میں اضافہ پاکستانیوں کے لیے اہم ترین مسئلہ ہیں 90 فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی سمت درست نہیں ہے صرف 5 فیصد خواتین کو یہ اتمنان حاصل ہے کہ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے 18 سے 24 سال تک کیج گروپ کے صرف 14 فیصد شہریوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے سمت درست ہے ایک تہائی سے زیادہ افراد کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات نہ اچھے ہیں اور نہ ہی بڑے ہیں سروے کے دوران 60 فیصد ملکی معیشت کو خراب قرار دیا گیا ہے جبکہ 35 فیصد افراد نے کسی بھی قسم کی رائے دینے سے گریز کیا سروے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوئی ہے 40 فیصد پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ملکی معیشت اگلی چند ماہ کے دوران مزید کمزور ہو جائے گی جبکہ ایک چوتھائی افراد نے معاشی امور میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے انکار کر دیا 92 فیصد شہری اپنی صلاحیتوں کے بارے میں احساس کم تری کا شکار ہیں جبکہ باقی 8 فیصد مطمئن تھے 98 فیصد پاکستانیوں کو بیش قیمت اشیاکار گھر وغیرہ خریدنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے سروے سے یہ بھی زائد ہوتا ہے گلوبل کنزیومر کانپیڈنس انڈیکس میں سب سے نیشے درجے میں ہیں گلوبل کنزیومر کانپیڈنس انڈیکس میں بھارت کا سکور 64 اشاریہ ایک ہے جبکہ پاکستان کا سکور محض 31 ہے موسیقی